دوسری طرف ہارلے کو جنرل کے پاس لے کر جاتے ہیں جنرل ہارلے سے کہتا ہے کہ اگر تم اس سے شادی کر لو تو ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں پہلے تو ہارلے لالش میں آ کر مان جاتی ہے مگر ایک دن جب وہ جنرل سے ملنے جاتی ہے تو جنرل کے ہارٹ پر شوٹ کرتی ہے جنرل اسی وقت مر جاتا ہے اور آرمی ہارلے کو پکڑ کر لے جاتی ہے دوسری طرف میتھیو جنرل کے مرنے پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ بھی پریزیڈن بننا جاتا تھا سوسائٹ سکوارڈ سٹی میں پہن جاتے ہیں اور راستے میں اپنے ماضی کی باتیں کرتے ہیں اب وہ ایک کلاب میں پہنچتے ہیں کلاب میں وہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں کچھ تیر بعد آرمی بھی وہاں آ جاتی ہے کلاب میں ایک عجیب سا سپائکس والا آدمی تھا سیزو اور پوڈکا سپائکس والے آدمی کو لے کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں جبکہ بلڈ سپارڈ اور پیس میکر آرمی کے سامنے آ جاتے ہیں دوسری طرف فلیگ کو پتا چلتا ہے کہ ہارلے بھی زندہ ہے تو وہ بس کے اندر ہی آرمی پر اٹیک کر دیتا ہے اور یوں بس کنٹرول سے پاہر ہو جاتی ہے ان کے بس ملیٹری وین اور ایک گاڑی سے چکراتی ہے اور بلاس ہو جاتا ہے حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ فلیگ بلڈ سپارڈ اور پیس میکر بغیر کسی نقصان کے پاہر آ جاتے ہیں دوسری طرف میاتھیو نے ہارلے کو پکڑا ہوا تھا اور میاتھیو کا آدمی اس سے مار رہا تھا ہارلے کے مو سے شدید خون آتا ہے